اسلام علیکم ناظرین پی ٹی کے امیدوار سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی تھی کہ الیکشن کے بعد ہم میں پی ٹی کے امیدوار ہی تسلیم کیا جائے لیکن آج پھر الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل بنیادوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی پی ٹی کے ازاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے اس پر حامید میر کا کیا کہنا تھا آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں میں بڑے احترام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی شدید مضمت کرتا ہوں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں ہارس ٹلڈنگ کو فروغ دے رہے ہیں اگر ایک کینیڈیٹ خود کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے میرے سے انتخابی نشان لے لیا اور میں آزاد امیدوار کی حصیت سے لڑنا چاہ رہا ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے میری پارٹی کی وفستگی جو ہے وہ بتانے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کے سمیت جتنے بھی امیدوار آزاد حصیت سے لڑ رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو منڈی نہ لگے اور جس طرح ملہ مویشیاں ہوتا ہے تو جو آزاد امیدوار ہیں ان کی بولیاں نہ لگیں تو اگر ایک امیدوار سلمان اکرم راجہ خود رضا کرانا طور پر کہہ رہا ہے کہ لیٹس سٹاپ دس ڈرٹی بزنس اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا گندہ کاروبار ہے اس کو بک سے پہلے روکنے کے لیے فل سٹاپ لگایا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے نہیں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ریزن کوئی نہ کوئی قانونی جواز بنا کے وہ کہہ رہے نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آٹھ فروری کے بعد پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ شروع ہوتی ہے اور خرید و فروخت شروع ہوتی ہے اور کروڑوں ارب اور اربے کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری براہ راست الیکشن کمیشن پر آئیت ہو گیا یہ جو پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا یہ اس طرح ختم نہیں ہوتی آپ سیاستدان کو ڈسکوالیفائی کریں آپ اس کو جیل بھیج دیں اس سے پارٹی ختم نہیں ہوتی جب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں تو ان کی پارٹی کو ختم کرنا بہت مشکل ہے اور آپ کو شاید میری بات سے اتفاق نہ ہو اگر صرف پانچ چھ سال کے عرصے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے جیل سے نکلے اور ڈریکٹ لندن پہنچ گئے لندن سے واپس آئے ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی مقدمات سے بھی بری ہو گئے اور اب وہ دوبارہ پاکستان کے پرائیم میسٹر بن رہے ہیں تو کوئی وعید نہیں کہ کچھ سال کے بعد حالات ایسا پلٹا کھائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے اور وہ جیل سے بھی رہا ہو جائیں کیونکہ یہ جو الیکشن سے چند دن پہلے ان کو جن تین مقدمات میں ان کو جلدی جلدی آپ نے سزا دلوائی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ان میں سے جو کم از کم دو مقدمات ہیں وہ جب آپ آلہ سپیریٹ جوڈیشری میں جائیں گے تو وہ تو قائم نہیں رہیں گے تو اگر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن سوال کیا کہ اب کیا بنے گا عمران خان کا اور کیا پارٹی رہ پائے گی کیا نہیں پائے گی عمران خان کو کہا جاتا تھا یہ ٹانگا پارٹی ہے ٹانگا پارٹی پھر کس طرح ساروں کو ٹانگوں پہ بٹھایا اس نے وہ بھی دیکھ لے عمران خان کو کہا جاتا تھا سب شہروانی سلوالیں شادی والی سلوالوں وزیراعظم والی کوئی نہیں یہ موکن سلوائی پھر عمران خان کو کہا ہے اقتدار سے نکلے گا مک جائے گا نکل کے مک گیا پھر کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ پیچھے سٹے گی سارا ہٹے گا یہ ختم ہو جائے گا ختم ہو گیا پھر کہا جاتا ہے چند دن مشکل آئے گی اس کے بعد یہ غیب ہو جائے گی اب ماریں کھا 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 کہ وہ ماریں کھا کھا کہ یہاں تک پہنچ ہی گئے پھر کہ چند دن جیل نہیں کرے گا ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے صاحب وہ کہتا ہے یہاں سے لندن جائے گا وہ کہتا ہے نہیں لندن نہیں جاؤں گا یہیں مروں گا ہزار سالیسی کے اندر مروں گا پھر کہتا تھا ایک ببل ہے جو پھٹ جائے گا پھٹ گیا ببل تو آپ ایک طرف سے جی اس ملک کا مجھے سمٹائم ایسے لگتا ہے کہ قائد اعظم اگر عمران خان ہوتا اس نے علامہ اکبل کو خواب بھی نہیں دیکھنے دینا تھا اس ملک کا قائد اعظم یہ جو ہے کہ ایک اور الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک اور فیصلہ دیا ہے عجیب اور حسین اتفاق ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس و توشہ خانہ کیس و توہینہ الیکشن کمیشن اور سارا تحریک انصاف کے خلاف ہو دور سب کچھ اتفاق ہے اور یہ بھی اتفاق ہے کہ آج کل آئین پر الیکشن ایکٹ بھاری پڑھ رہا ہے اور کروڑوں ووٹوں پر چودہ ووٹ اکبر ایس بابر سمیت جو ہے جن میں سے کوئی بھی الیکشن میں نہیں گیا ہے نہیں لڑ رہا وہ بھاری پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی اتفاق ہے کہ اسی الیکشن کمیشن یہ جو پسہتر سالہ تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کمیشن ہے رہے ہیں خیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے دو بار جیسس بندیال اور جیسس فائزی ساکازی دونوں کی جو سپریم کورٹ کہہ چکی کہ دو بار آئینی خلاف ورزی کا مرتقب ہوا ہے جمہوریت کو پٹی سے اتارا ہے اتر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آئین آپ نے نئے سرے سے لکھا نئی تشریح کی اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا الیکشن کمیشن اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کی پفارمس یہ ہے کہ یہ اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات کروا نہیں سکتا اور کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں دھان لے لکوا نہیں سکا ستر دن یہ بیٹھا رہا اوپر انڈے دیتا رہا پاکستان طریقہ انصاف کے پارٹی الیکشن پر دیکھیں ایز ای ڈیمکریٹ تو ہم کسی بھی پری کنسیوڈ پلین کے خلاف ہیں اپسلوٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو فری ویل ہونی چاہیے نا الیکشن میں اگر فری ویل نہیں ہے پہلے سے ہی کوئی پلاننگ کر لی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں تو اس پہلے بھی ہم سوال اٹھاتے رہے آئندہ بھی اٹھائیں گے پاکستان کے اندر سیاست بہت شعور کے آج سے آگے ہے چار مارشل نہ لگے لیکن اس کے باوجود ہم دوبارہ جمہوریت کی طرف گئے پاکستان میں سیاست کو دبانا یا صرف ایک پارٹی کو مضبوط کرنے کی پالیسی بنانا یہ کانٹر پرڈکٹیو ہے اس کے خلاف کئی دلے بھٹی کئی ظلفکار علی بھٹو کئی لوگ اٹھ چکڑے ہوں گے اور وہ جو خیال ہے کہ ہم امن سے جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف جائیں گے جب تک سیاسی استقام نہ ہو کسی ملک میں معاشی استقام نہیں ہوتا جو ملک معاشی طور پر بھی مستقب ہو اگر ہاں وہاں پولٹیکل انسٹیبلیٹی جیسے بنگنا دیچ ہے اب جہاں وہاں پہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی آئی ہے اکلامک انڈیکیٹرز بھی چینج ہونے شروع ہو گئے تو اس لیے یہ دنیا میں جو نظام صدیوں سے سوچ کے بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو اور وہ جمہور پارلیمان ان کی سپورٹ ہو پھر وہ اشت جو ہے وہ آگے پڑھتی ناظرین حامد میر کے مطابقے الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے اور تمام تر صحافیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس سلسل کے ساتھ پی ٹی آئی سے ان کا بلہ چھنا گیا پی ٹی کے امیدواروں کے ساتھ زیادتی کی گئی پی ٹی کے امیدواروں کو توڑا گیا اب تیسرا پروپیگنڈا ان کا یہ ہے کہ انہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اختیار نہیں دینا کیونکہ ناظرین اگر ایسا ہوتا ہے تو ہورس ٹریڈنگ ہوں گی منڈیاں لگیں گی عربوں کھربوں کا کالا کاروبار کیا جائے گا اور ایک دوسرے کے ضمیر کا سودا کیا جائے گا لیکن حامد میر کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن اپنی بات پر بزد رہتا ہے اور ہورس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس کا سارے کا سارا زیمہ الیکشن کمیشن اپن پاکستان پر ہوگا الیکشن کمیشن اپن پاکستان اس وقت نوازشریف کا سہولتکار تو بنا ہی ہوا ہے یہ سب کے سامنے ہے اور جس طرح سے الیکشن کمیشن کو توڑا گیا پی ٹی اے کے امیدواروں کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کا ان کے آئینی حقوق بھی نہیں دیے گئے آئین کی خلاف ورزیاں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے بڑھتی ہی جا رہی ہیں ٹکنیکل بنیادوں پر چھوٹے موٹے رولز کی بنیادوں پر یعنی کہ پاکستان کے آئین کو توڑ کر ہر حال میں پی ٹی اے کو نکر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ناظرین سلمان اکرم راجہ بھی یہاں رکنے والے نہیں اب پی ٹی اے ہائی کورٹ میں جا رہی ہے اور پھر وہ سپریم کورٹ بھی جائے گی انشاءاللہ ہر صورت ازاد امیدوار پی ٹی اے میں ہی شمولیت اختیار کریں گے ناظرین الیکشن کمیشن کی بدنیتی تو یہ ہے کہ پی ٹی اے کے امیدوار ہارس ٹریڈنگ کر کے گندہ کاروبار کر کے اپنے ضمیر کا سودہ کرے اور پی ٹی اے کے امیدواروں کی بولی لگے لیکن ناظرین اب پی ٹی اے میں لوٹے اور منافق لوگ کم ہی بچے ہیں لیکن اگر یہ سازش کر بھی رہے ہیں تو یہ اپنی سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے مطابق فیصلہ کرے گی ایسے آپ کے اس بارے میں کیا رہا ہے کامنٹ میں جو بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ